اسلام علیکم میریوٹی فیملی امید کرتی ہوں تمام میورز خیریوں سے ہوں گے برائی مہربانی میری ویڈیوز کو کمپلیٹ واتش کیا کریں اور اچھے اچھے کمینٹ کر دیا کریں جب آپ اچھے چھے کمینٹ کرتے ہیں تو اسے ہماری بہت زیادہ ہنس لفظ ہی ہوتی ہے اللہ پاک آپ کی تمام خواہشات کو پورا کریں اور اللہ پاک آپ کو اپنے گھر سے نوازیں اللہ پاک آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کریں اللہ پاک سے میری دعا ہے آپ سب کے لئے آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عید کی حوالے سے دیکھیں جب انسان کسی سے روٹتے اور اس سے نراز ہوتے اور اس کو منانے کے لئے بھی یہ بہت اچھا ایک تہوار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو عید کا دن ہے ہمیں منانے کے لئے رمضان کے بعد عید آتی ہے اور ہم سب بہت زیادہ ہم بہت خوش ہوتے ہیں اور اس خوشی میں ہمیں چاہیے کہ ان کو بھی شامل کرنا چاہیے جن سے ہم نراز ہوں جو ہم سے کسی نہ کسی بات کی وجہ سے نراز ہو جاتے ہیں ہمارے ریلٹیوز ہوتے ہیں ہماری فرینڈز ہوتی ہیں ہمارے کولیکس ہوتے ہیں یا پھر آپ یہ دیکھ لیں کزنز سسٹرز بھی ہو سکتے ہیں برادرز بھی ہو سکتے ہیں ہمارے بہن بھائی ہمارے چاچہ زاد بھائی جس میں ہمارے رشتہ دار ہیں کوئی بھی ہے آپ کے نیبرز ہو سکتے ہیں آپ کوشش کیا کریں کہ اسی وہانے اپنے روٹے ہوئے رشتوں کو منا لیا جائیں کیونکہ جب آپ آگے چلنے کے لیے کسی کو اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اس نراز سے آپ اس سے صلاح کرنے کے لیے چاہتے ہیں تو آپ یقین کریں صرف وہ انسان خوش نہیں رب کی ذات بھی آپ پر خوش ہوتا ہے رب تو اتنا غفور اور رحیم ہے کہ آپ راستے سے پتھر ہٹا دیں تو آپ کو اس پہ بھی عجر ملتا ہے ہم کو اس پہ بھی عجر ملتا ہے اور کوشش کیا کریں کہ عید کے موقع پر دوسروں کی عید کو خراب کرنے کی کوشش نہ کیا کریں کوشش کیا کریں آپ کے ساتھ جو روٹے ہیں ان کو منانے کی کوشش کیا کریں کسی کی دل ازاری نہیں کیا کریں کسی کی آنکھ میں سے آپ کی وجہ سے آنسو نہ نکلیں آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے خوشیوں میں دوسروں کو شامل کیا کریں کیونکہ جو ایسا کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے بہت خاص بندے اور بہت خاص لوگ ہوتے ہیں تو کیوں نہیں پھر ہمیں بھی ان خاص لوگوں میں شامل ہونا چاہیے ہم بن سکتے ہیں ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں اپنے دل کو اپنے دماغ کو اپنے مائن کو ہم ایسے چینج کریں کہ ہم دوسروں کے دل میں جو نفرت لیے بیٹھے ہیں اس کی جگہ پہ اگر ہم محبت لے آئیں سب کے ساتھ اچھے طریقے سے اچھے طریقے سے پیار سے بات کریں تو کتنا اچھا لگے گا کیونکہ ایک انسان جب کسی انسان کو اتنی عزت اور محبت دیتا ہے تو آپ یقین کریں کہ ٹوٹے ہوئے رشتوں کو بھی وہ جوڑ سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بھی فرمان ہے کہ اللہ اللہ کی بھنائی بندے ہیں ہم سب انسان ہیں ہم سب سے غلطییں ہوتی ہیں ہم فرشتہ نہیں ہیں لیکن کوشش کیا کریں کہ ان غلطیوں کی غلطیوں کو معاف کر دینا چاہیے اور اپنے پیارے رشتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے